صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبید اللہ نحمدوہ و نسلی و نسلیم وعلا سیدنا و مولانا محمد رسول نبی جل امین مقید حنید روک الرحیم اللہ وعلا آلیکہ فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید سم اورسنا الكتاب اللہ تعالیٰ سابقم بالخیرات بِعِذْمِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَدْلُ الْكَبِيرِ صدق اللہ مولانا النسیم موزز و مختشم اللامہ نوید الحسن صاحب محترم المقام اللامہ عابد صدقی صاحب محترم المقام اللامہ رزوان مجددی صاحب محترم المقام صاحب زادہ شازیب صاحب اور مزبان مجلس اور خطیب مسجد محترم المقام اللامہ عابد الوحید قادری صاحب اور منحاج القرآن علامہ کونسل کے محترم المقام اللامہ نئی محمد فاروقی صاحب اور منحاج القرآن اسلامیک سینٹر کے روحِ روان محترم المقام اللامہ حافظ خالد محمود صاحب جمنہ علماء کرام مہمانان گرامی قدر محترم المقام میاں ارکم صاحب ڈسٹرک صدر پاکستان تحریک انصاف محترم المقام رانا محمد اشفاق صاحب محترم میاں عابد ایڈوکیٹ صاحب اور محترم المقام عبدالجبار کاشمیری صاحب رہنما تحریک منحاج القرآن گجرانوالا آج کی اس مبارک نشست میں تشریف لانے والے جملہ حاضرین و سامین اللہ حربالیزت کا لاکھوں اور کرونوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منحاج القرآن مرالی والا کے زیر احتمام اس عظیم و شان ترس عرفان القرآن کی بڑی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں تحریک منحاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز جیسے محترم علامہ نعیم فاروقی صاحب نے ذکر فرمایا مرالی والا کے تمام فورمز کے قود داران کو بھی اور کارکنان کو بھی اس عظیم و شان درس عرفان القرآن کے انعقاد پر سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا اور اس سرزمین مرالی والا کے جملہ علماء کرام کا دل کی گرہائیوں سے ہم شکر ادا کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج کی اس مبارک نشست میں تشریف لائے اور اس بزم کو رونک بخشی بغیر کسی مزید تمہید کے جو کہ ٹائٹل اور عنوان ہے درس عرفان القرآن اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ قرآن مجید کے درس کا آج سے تحریک منحج القرآن کے زیر اعتمام شروع ہو رہا ہے انشاہ یہ کوئی محض ایک جلسہ نہیں اور ایک تقریب نہیں بلکہ قرآن مجید کے پیغام کو آقا الاسلام کی امت تک پہنچانے کے لیے آج یہ پہلی تقریب ہے افتتاحی تقریب اور پھر اللہ نے چاہا تو اس کی توفیق سے انشاءاللہ ہر مہینے یہ درس عرفان القرآن کا سلسلہ اس مرالی والا میں یہاں یا جہاں تحریک کے لوگ اور علامہ صاحب اور علماء کرام مل کر جہاں بھی فیصلہ فرمائیں گے کبھی اس مسجد میں کبھی دوسری میں لیکن اس مرالی والا کے اندر ہر مہینے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے چونکہ آج پہلی اور افتتاحی تقریب ہے لہٰذا اس کے لئے میں نے جس مضمون کا اندخاب کیا وہ ہے قرآن اور ہم قرآن کا تعلق ہم سے کیا ہے اور ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے آگے ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں کم سے کم اتنا علم تو ہو کہ ہمارا اس قرآن سے تعلق کیا ہے اور ہماری اس قرآن سے نسبت اس مضمون کو بیان کرنے کے لئے قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت نمبر بتیس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں خالق کائنات نے آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک عظیم خوشخبری سناتے ہوئے ایک بڑی عظیم دولت نحمت اور وراست کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا سمع او رسنل کتاب پھر ہم نے کچھ لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا کچھ لوگوں کو اس کتاب کا کون سی کتاب کا بولیے قرآن مجید کتاب سے مراد کوئی عام کتاب کوئی دنیاوی کتاب نہیں بلکہ وہی کتاب جس کا ذکر اس کی بلکل شروع میں پہلی آیات میں کیا ذالکل کتاب لغرہ بفی ایک ایسی کتاب کہ جس کے کلامِ الٰہی ہونے میں کوئی شک بلکہ جس کے کلامِ الٰہی ہونے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نے ایسی اُلُلْعَزْم کتاب عظمتوں شانوں اور رفتوں والی کتاب فرمایا ہم نے اس کتاب کے کچھ وارث بنا دی کیا بنا دی بلیے کون ہے اس کتاب کے وارث آئیے قرآنِ مجید کے اس آیتِ کریمہ کے پورے مضمون پر اگر نگاہ ڈالیں تو خالقِ کائنات نے جس عظیم وراثت کا اعلان کیا کہ ہم نے اس کتاب کے کچھ وارث کون لوگ اللَّذِي نَسْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا وہ خوش نصیب جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے بطور خاص اس وراثت کے لئے چن لیا پتہ یہ چلا کہ وارث بھی کوئی عام لوگ معمولی لوگ جیسے وراثت عالی ہے اسی طرح اس کے وارث بھی وارث بھی عالی ہے جیسے وراثت عظیم ہے اس کے وارث بھی عظیم ہیں معمولی لوگ مِنْ عِبَادِنَا فرمایا سارے بندے نہیں کھلئے سب بندے اس کے وارث نہیں مِنْ علماء جانتے ہیں مِنْ کا مانع ہے ان میں سے باز کیا بندوں میں سے خالقِ کائنات نے مِنْ عِبَادِنَا کہہ کر پہلی تخصیص کی کہ یہ وراثت عام لوگوں کے لئے نہیں یہ خاصوں کی شہ ہے نمبر ون اور پھر عبادِنَا کے ساتھ کیا لگایا اللَّذِي نَسْتَفَيْنَا اللَّهُ أَكْبَر بندوں میں سے وہ باز بندے کون سے بندے اللَّذِي نَسْتَفَيْنَا خالقِ کائنات خود فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ہم نے اس وراثت کے لئے خود چن لیا اللَّهُ أَكْبَدْنَا اللَّهُ أَكْبَدْنَا اس وراثت کے لئے خود چن لیا وہ خوش بخت جن پر خالقِ کائنات کی نظرِ انتخاب پڑی اللَّهُ أَكْبَدْنَا اللَّهُ کے چُنے ہوئے بندے منتخب بندے کون سے بندے بولیے جنہیں چُنا گیا جن کا انتخاب ہوا اب ذرا ایک لمحے کے لئے سوچیے کہ جسے لوگ اپنا نمائندہ چن لیں جسے لوگ اپنا نمائندہ چن لیں وہ شخص اپنے آپ کو عام انسان وہ کہتا ہے لوگوں کا چنہ ہوا نمائندہ منتحب نمائندہ ایسا ہوتا ہے عوامی منڈیٹ ہے اب کہاں مخلوق کا چنہ ہوا انسان اور کہاں ساری کائنات کے خالق کا چنہ ہوا انسان کیا شان ہوگی اس نمائندے کی جسے خدا نے خود چنہ اللہزی نستفینا من عبادنا اپنے بندوں میں سے ہم نے جنہیں چن لیا کس مقصد کے لیے اس کتاب کی وراثت کے لیے اس کتاب کی بولیے وراثت کے لیے اب اتنی تخصیصات لگا کر جن وارثوں کا ذکر قرآن کر رہا اب سوال یہ ہے کہ وہ وارث کون ہیں بولیے وہ وارث کون ہیں کون ہیں آپ کو خاص طور پر علماء کی بات نہیں کرتا عامت الناس کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان وارثوں سے مراد تاجدار کائنات کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت ہے حضور کی ساری بولیے ہر وہ شخص جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا جس نے اپنے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈال لیا جو تاجدار کائنات کی ختم نبوت پر ایمان لے آیا صاحبِ ایمان ہوتے ہی خالقِ کائنات نے فرمایا خوش نصیب تجھے مبارک ہو مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہم نے تجھے اس عظیم کتاب کا وارث بنا گئی تجھے اس عظیم کتاب کا اتنی بڑی وراثت مل گئی کیا اتنی بڑی کن کے صدقے کن کے توصل سے ملی بس ادھر حضور کی غلامی میں آئے ادھر قرآن کے مارس بند گویا یہاں سے عاظرین مخترم سب سے پہلی بات اس احساس کو اس شعور کو اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں اور کتنی بڑی دولت کا اللہ نے ہمیں وارث بنایا چونکہ جب تک اس کے بارے میں خبر ہی نہ ہو علم ہی نہ ہو تو انسان نے اس وراثت کی قدر کیا کرنی جب یہ احساس ہو جائے کہ میں معمولی میں کوئی عام میں اللہ کا چنا ہوا کیا بلیے سب آپ اللہ کے چنے ہوئے منتخب لوگ کس مقصد کے لیے چنے ہوئے اس کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا اب اس کریم نے تو کرم کیا اس کریم نے تو اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم ساروں کو چن کر اس کتاب کا وارث بنا دیں مگر وراثت مل جانے کے بعد اگلا مضمون بڑا قابل خور ہے اور بڑا ہی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ وارث تو ہو گئے مگر سوال یہ ہے کہ کیا سارے وارث ایک جیسے ہیں بلیے سارے وارث ایک جیسے ہیں بلیے نہیں سب وارثانِ قرآن ان کا سٹیٹس ایک ہے نہیں ان کی سطح برابر ہے ایک درجے بے نہیں خالقِ کائنات نے پھر اس کتاب کے وارثوں کے آگے تین درجات بیان کی درجات اور تین طبقات بیان کی وارث سبھی ہیں اور وراثت کے لیے سب کو اللہ نے چنا مگر اس کے بعد وارث ہو کر کتنے طبقات میں بٹ گئے تین طبقات ہیں اور کتنے درجے بنائے ان کے تین درجے وہ تین درجات کیا ہے پہلا درجہ جسے قرآن نے بیان کیا فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِ انہی وارثانِ قرآن میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے تو اس کتاب کا وارث بنایا تھا مگر وہ وارث ہو کر از خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے بن گئے کیا بن گئے ہم نے وارث بنایا وہ ظالم بن گئے ہم نے وراثت کے لیے چنا اور وہ کس راستے پر چل پڑے ظلم کے راستے پر ظالم ہو گئے آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ پھر انہی قرآن کے وارثوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو درمیانے درجے کے اہلِ ایمان میں شمار ہوتے ہیں کس درجے میں مُقْتَسِدْ درمیانہ درجہ اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ اور اسی قرآن کے وارثوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہر خیر میں بلائی میں نیکی میں تقوی میں پارسائی میں اللہ کے قرب میں وصال میں اس کی رضا میں سابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ تمام خیرات میں وہ سب سے آگے نکل گئے سب قدلے گئے سب پر بازی لے گئے اسے قرآن نے کہا ذَلِكَهُوَ الْفَدْلُ الْكَبِيرِ یہ تمہارے رب کا سب سے بڑا فضل ہے کہ جس نے قرآن کا وارث بھی بنایا اور پھر وارث بنا کر انہیں سابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بنا دی درجے میں سب سے اونچا اور سب سے آلہ بنا دیا یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ وارث تو سب ہی بنے وراثت کے لیے تو اللہ نے سب کو بولیے چن لیا مگر وراثت ملنے کے باوجود کچھ ظالم ہو گئے کچھ مقتصد ہو گئے اور کچھ سابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ سب قتلے جانے والے آگے نکل جانے والے پتا چلا کہ انہیں وارثوں میں سے جو سابق ہو گئے وہ رش کے ملائک بن گئے اور انہیں وارثوں میں سے جو ظالم ہو گئے وہ اسفل سافلی انسان ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے اور کچھ درمیان میں رہے نہ بہت اوپر چلے گئے نہ بہت نیچے گرے میڈل کلاس میں درمیانے طبقے کے اندر وہ چلتے رہے تو جب دین طبقات قرآن مجید نے بیان کر دی اور پہلی بات کے وراست پوری امت کو عطا کر دی اور پھر اس امت کے کتنے تین درجات اور تین طبقات بنا دیئے اب سوال یہ ہے کہ یہ تین طبقات کیوں بنائیں یہ درجہ بندی کس بنا پر ہوئی یہ تین درجات الگ الگ کیوں رکھیں سب وارث ایک جیسے کیوں نہیں سب وارث ایک جیسے کیوں نہیں تو حاضرین مخترم یہاں جو بنیادی بات بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب کسی کو کوئی بڑی وراست دی جاتی ہے بڑی دولت بڑی نحمت اور بڑے خزانے سے کسی کو نواز جاتا ہے بڑا عزاز اس عزاز کے ملنے کے بعد اس وراست کے وارثوں پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اس وراست کے بولیے وارثوں پر کچھ حقوق کیا ہوتے ہیں حقوق سو خالق کائنات نے جب اس عزیم وراست کا وارث بنایا اپنے محبوب کی پوری انسانیت میں سے تمام عمم میں سے اور کل کائنات انسانی میں سے تاجدار کائنات کے غلاموں کو جب اس وراست کے لیے چن لیا اور چن کر جب یہ وراست عطا کی تو ساتھ فرمایا کہ لوگو اب اس وراست کے تمہارے اوپر کچھ کیا ہیں تو جب اس کے حقوق ہمارے ذمہ آگئے اب حاضرین مخترم جنہوں نے اللہ کے عطا کردہ وہ سارے حقوق کاملا ادا کر لیے جنہوں نے اس وراست کے سب حقوق کاملا ادا کر لیے درجے میں سب سے آگے نکل گئے اوپر جلے گئے اور جنہوں نے کچھ حقوق تو ادا کیے مگر کامل حقوق ادا نہ کی کچھ نہ کچھ کرتے رہے تھوڑا زیادہ اللہ پاک نے فرمایا وہ بے شک آگے تو نہ نکل سکے مگر کہاں آگے مقتصد درمیان درجے میں دوست درجے کے مومن ہٹھہرے اور تیسرا طبقہ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ جنہیں اتنی عظیم وراست تو ملی اتنی عظیم وراست تو ملی اور انہوں نے ساری زندگی اس وراست کا کوئی حق بھی ادا بھئی حق کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے ان کی زندگی گزر گئی اور انہیں کبھی خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے کیا انہوں نے اس کی حقوق کو جاننے کی کوشش نہ کی پہچاننے کی کوشش نہ کی اتنی بڑی دولت ملی مڑ کے نہ دیکھا پسہ پش ڈال دیا خالق کائنات نے فرمایا تمہیں ہم نے اتنی عظیم دولت کا وارث بنایا تھا اور تم نے اسے مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا اب بتاؤ تمہیں ظالم نہ کہیں تو اور کیا کہیں ظالم نہ کہیں تو اور بول یہ اور کیا کہیں سوحادرین مخترم پتہ یہ چلا کہ جو حقوق کی ادائیگی میں کامل ہو گئے وہ آگے نکل گئے جنہوں نے کچھ نہ کچھ ادا کیا وہ جنہوں نے سرے سے کوئی حق ادا ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کبھی حق جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تو وہ کس درجہ میں آگئے درجہ ظلم میں ظالم لنفس اللہ نے بڑا عزاز اونچا دیا تھا مگر وہ از خود کیا بن گئے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تو بہدری نے مخترم جب یہ تینوں درجے اور تینوں طبقات اس عظیم وراست کے حقوق کی ادائیگی یا ادم ادائیگی کی وجہ سے مارز وجود میں آئے پھر سوال یہ ہے کہ اس عظیم وراست کے وہ حقوق کیا ہے کہ جنہیں ادا کر کے کچھ سابکم بالخیرات ہو گئے اور وہ حقوق کیا ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اللہ کے انتخاب کے باوجود وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ظالم بنے ان حقوق کو جان نہ اور ان حقوق تکبیر سیدی مرشبی سیدی مرشبی سیدی مرشبی مرشبی سیدی مرشبی سیدی مرشبی اللہ اکبر تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ حقوق کیا ہے آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو از اول تا آخر خالق کائنات نے خود اپنی اس کتاب کے بہت سے حقوق ایک مقام پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر بیان فرمائے اور جن کی تعقیق اور تخریج کر کے اہل علم نے ان کی بقائدہ جب فیرست مرتب کی تو باز اہل علم نے پانچ حقوق کا ذکر کیا باز نے سات حقوق کا ذکر کیا باز نے آٹھ کا ذکر کیا اور باز نے میکسیمم نو حقوق کا ذکر کیا کتنے بولیے اب جنہوں نے پانچ یا سات کا ذکر کیا وہ حقوق وہی ہیں بیان سارا قرآن کا وہی ہے مگر بعض اوقات دو دو حقوق کو ملا کر انہوں نے ایک ہی حق بنا دیا اور بعضوں نے اسے الگ الگ کر کے دو جدہ جدہ بنا دیئے تو تعداد کیا ہوگئی نو ہوگئی آج کی نشست میں ہم سب سے پہلے ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے آخر وہ حقوق کیا ہیں اتنی بڑی جو وراست ہمیں ملی اتنی بڑی دولت کا جو وارث بنایا گیا اس وراست کے ہمارے ذمہ کون سے حقوق ہیں جنہیں ادا کر کے ہم سابق بالخیرات میں جا سکتے اور جن سے بے خبری کی وجہ سے ہم وارث ہو کر بھی ظالم بنے پھرتے آئیے اس قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حق سب سے پہلا حق اس قرآن کا جو خود قرآن نے بیان کیا وہ ہے اس قرآن پر ایمان قلیے اس قرآن پر ایمان یہ اس قرآن کا سب سے بلکہ اگر کہیں تو میں پہلے وہ نو کے نو حقوق ہم اگر گن لیں اور پھر ان میں سے کسی ایک یا دو حقوق کو جتنا بیان کرنا ممکن ہوگا پھر اس کو بیان کر دیں گے اور جو کچھ رہ جائے گا تو میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ آخری تقریر نہیں ہے پھر اگلے مہینے ہو جائے آئیے سب سے پہلے تو اس فیرست پر ایک نگاہ ڈالیں وہ نو حقوق کیا ہے تو پہلا حق اس قرآن پر ایمان ہے کیا ہے ایمان لانے کے بعد اس قرآن کا دوسرا حق اس عظیم وراثت سے محبت ہے کھل یہ قرآن سے محبت کتنے ہو گئے پھر محبت کے بعد تیسرا حق اس قرآن کا عدب ہے عدب یہ تیسرا حق اور عدب کے بعد پھر چوتھا حق اس قرآن کا اس قرآن کی تلاوت کھل یہ قرآن کی اس قرآن کا پڑھنا کتنے ہو گئے اور تلاوت کے بعد پھر پانچوں حق اس قرآن کی سماعت خالی پڑھنا نہیں بلکہ اس قرآن کو محبت سے سننا یہ بھی ایک حق ہے کتنے ہو گئے تو جب اللہ آپ کو پڑھنے کی بھی اور سننے کی بھی توفیق دے دے پھر اس کے بعد چھٹا حق اس قرآن کا سمجھنا ہے اس قرآن کا اسے فہم قرآن کہتے تلاوت قرآن سماعت قرآن اور فہم قرآن اور اور تدبر کہا جاتا کیا کرنا قرآن کے اندر غور و غور و فکر کتنے ہو گئے بولیے ساتھ جب تلاوت بھی کی سماعت بھی کی قرآن کی سمجھ بھی آنے لگی اور اس میں غور و فکر بھی ہونے لگا اس غور و فکر کے بعد آٹھوہ حق اس قرآن کا اس قرآن کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا کیا کرنا یہ بھی ایک حق ہے خالی پڑھ کے گزرنا نہیں بلکہ اس کی تعلیمات پر کیا کرنا کتنے ہو گئے آٹھ اور جب آپ کو عمل کی توفیق بھی اللہ نے دے دی اس کتاب کا پھر آخری اور نومہ حق یہ ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانا آخری کیا ہے اس قرآن کے پیغام کو آگے بولیے بلغ ما انزلا الائ مر رب جو کچھ رب کی بارگاہ سے تمہیں ملا وہ آگے آقا اسلام سے خطاب اور پھر حضور کے توصل سے آگے پوری امت سے خیر جی ٹیل تو ہم آگے بیان کریں گے مگر عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ کتنے حقوق ہوگے بولیے نو اور یہ نو کے نو حقوق وہ ہیں کہ جو خود قرآن نے مختلف مقامات پر انہیں بیان کیا آئیے پہلا حق کیا تھا جہاں سے بات شروع ہوئی پہلا حق کیا بولیے اس قرآن پر ایمان اور خالق کائنات نے اس قرآن کا جب مضمون شروع کیا پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ چونکہ فاتحہ تو ام الكتاب ہو گئی خلاصہ قرآن ہو گیا مگر تفصیلی مضمون قرآن کا پہلی جس سورت سے شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ بقرہ فاتحہ تفصیل نہیں اجمال ہے ڈیٹیل کہاں سے شروع ہوئی بقرہ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے جو پہلا مضمون بیان کیا اس قرآن کی عظمت اور تعریف بیان کر کے یہ عزم کتاب لا رئی بفی اس کی پہلے وصف کو بیان کیا حدل للمتقی جو ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے اور جب اس قرآن کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا اور پھر آگے سوال پیدا ہوا کہ کون ہیں متقین آگے پھر قرآن متصل متقین کی صفات بیان کرتا ہے علامات بیان کرتا ہے اور ان کی صفات و علامات بیان کرتے ہوئے ایک صفت جیسے قرآن نے ذکر کیا اور وہ کیا ہے اللہزین یکمنون بما انزل الیک ہدایت پانے والے متقین وہ لوگ ہیں فرمایا حبیب جو آپ پر اترنے والے اس قرآن پر ایمان لاتے بولی اس قرآن پر کیا لاتے ہیں گویا اس قرآن مجید کے باقی تمام حقوق بعد میں ہیں پہلا حق کیا ہے اس پر چونکہ ایمان کے بغیر ہدایت کا دروازہ نہیں حقیقی ہدایت تو پہلی شرط جب ایمان ٹھیرا اب حضرین مخترم پہلا حق جب ایمان ٹھیرا آئیے ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی امت کو یوں ہی جیسے وراست میں قرآن دیا اسی طرح وراست میں ایمان بھی دے دی وراست میں بولیے ہم سب اس قرآن پر کیا ایمان رکھتے ہیں یا نہیں ہونچا بولی رکھتے ہیں مگر یہاں جو خاص بات کہنے لگا ہوں وہ یہ اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے ہم نے از خود کچھ کیا کوئی اس کے لیے محنت کوئی کوشش کوئی جدو جہود نہیں کی پس اس کریم نے کرم یہ کیا کہ ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرما مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے دنیا میں آئے تو پہلی آواز کان میں سنی اللہ اکبر تھوڑا سا بولنے چالنے کے قابل ہوئے تو ہم نے پڑا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ایمان تو غیر شعوری طور پر آپ کو ٹرانسفر ہو گیا اس کے لئے کوئی محنت کوئی کوشش جی جب ہمارا لگائی کچھ نہیں تو وراست بھی اس کا کرم اور ایمان بھی اس کا کیا ہو گیا اس کے کرم سے مل گیا اور اس ایمان کی وجہ سے تو وارث بنے اس ایمان کی وجہ سے تو کیا بنے ایمان نہ ہوتا تو وراست بولیے وراست نہ ملتی لہذا ایمان تو از خود مل گیا اس چپٹر کو تو یہیں کلوز کر دیں اس سے آگے چلتے ہیں ایمان مل گیا جب حضور کی امت میں پیدا ہو گئے تاجدار کائنات کی غلامی کا شرف ہمیں پیدائش ہی ماں کی گوت سے مل گیا مگر اس ابتدائی شرف اور اب ایمان کے بعد اس کتاب کا اگلا حق کیا تھا اب بولیے کیا اونچہ بولیے قرآن سے محبت اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں بولیے سب بولیے اونچہ کیا کرتے ہیں کوئی شخص بھی محبت کا انکاری ہے انکاری کوئی نہیں ہر کسی کا دعویہ ہے کہ ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے دعویہ آپ کا ہم نے قبول کر لیا مگر اس دعویہ کی قبولیت کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کوئی دلیل بھی تو کیا بغیر دلیل کے دعویہ قابل قبول ہوتا ہے دلیل کے بغیر دعویہ قابل قبول نہیں باری تعالی اس دعویہ محبت کی دلیل کیا ہے آئیے میں سمپل اگر آپ سے پوچھو چھوڑیں بڑی علمی تحقیقی اور منطقی اور فلسفیانہ باتوں سے ہٹ کر بات بڑی سادہ سی ہے کہ آپ کو اگر کسی سے محبت ہو اس محبت کی سب سے مین اور بڑی علامت کیا ہے کی علامت بول یہ کیا ہے اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں سوچتے رہیں کہ محبت کی علامت محبت کا پہلا ایکشن کیا ہوتا ہے سادہ بات ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ انسان پہلے اس کی صورت دیکھ ایسا ہوتا یعنی بول یہ اور اسے دیکھے بغیر سکون دل بے قرار رہتا ہے تڑپتا ہے پھڑتا ہے رات کو نیند آتی ہے نہیں کبھی دل میں کسی کے لیے محبت آئی ہو تو پتا ہو کہ محبت کیا ہے اور اس کے تقاضے پہلا تقاضہ اگر والدین کو دیکھیں ماں ہے باپ ہے دادی دادا ہیں بچوں میں سے کوئی بیٹا بیٹی انہیں زیادہ پیارا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا بن جاتا ہے محبت کا خاص اولاد ساری ہوتی ہے مگر جس اولاد کے ساتھ خاص محبت ہو جائے پھر ماں باپ اسے آنکھوں سے اوجل ہونے دیتے بولیے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ موڑ پھیر کر اسی کا پوچھتے ہیں وہ کدھر ہے وہ فلان بیٹا کدھر ہے فلان بیٹی نظر نہیں آرہی باقی گھر والے کہتے ہیں ادھر یہ آ جائے گا مگر پھر وہ اس کا پوچھتے ہیں کیوں اسے دیکھنے کی آرزو یہ تمنا کہ وہ میری آنکھوں کے کبھی آنکھوں سے اوجل نہ ہو بس اس رشتے کا نام رشتہ محبت اس کا نام کیا ہے رشتہ اب ذرا آپ کے لئے سوچنا آسان ہو گیا یا نہیں بلیئے اس مثال سے اب مجھے سوچ کے اتنا بتا دیں کہ کیا کوئی ایسا محب اس کائنات کے اندر ہوا کہ جسے کسی سے پیار ہو محبت ہو اور محبت ہونے کے باوجود ساری زندگی محبوب کو تکنے کی آرزو اس کے اندر پیدا نہ ہوئی سیادی مرشبی سیادی مرشبی سیادی مرشبی سیادی مرشبی سیادی 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 اب مجھے یہ بات تو بڑی سادھا سی ہو گئی جواب دیں کوئی ایسا عاشق بھی آپ نے دیکھا جو محبوب کے محلے میں رہتا ہو اور اس کے زندگی کے بیس تیس چالیس سال گزر گئے ہو اسی محلے میں کہتا ہو مجھے فلان سے بڑا پیار ہے پوچھا کبھی ملے ہو کبھی محبوب کو دیکھا ہے کہا آئیے محبت ہے ہونچہ بولی جی اسے محبت کہتے ہیں اسے محبت جی محبت کیا ہے سگت را کاش جامی نام بودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے عاشق تو کہتا ہے محبوب کی گلی میں جانے کا کوئی بہانہ مل جائے کاش جامی مصطفیٰ کی گلی کے کسی کتے بھلے کتہ بن کے ہی گلی میں چلتا رہتا آمد بھر زبانت گاہے گاہے کبھی وہ اپنے اس کتے کو آواز دیتے محبوب کی زبان پر نام تو آ جا کیسا عاشق کہ جس نے ساری زندگی محبوب کو دیکھا ہی نہیں اس کی زیارت ہی نہیں کی اس سے ملائی نہیں ملنے دیکھنے کی نہ کبھی آرزو پیدا ہوئی نہ کبھی شوق پیدا ہوا نہ کبھی دل ترپا نہ کبھی دل بے قرار ہوا نہ کبھی بے تاب ہوا اور پھر کہے محبت کرتا ہوں مجھے ایمان سے بتائیے اس کا نام محبت ہے جی اگر اس کا نام محبت نہیں محبت کا پہلا تقاضہ محبوب کی زیارت محبوب کو دیکھنے کی آرزو یہ شدید خواہش کہ یار آنکھوں سے اوجل نہ ہونے پائے محبوب ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے ارے خدا سے پوچھو کہ محبت کیسے ہوتی ہے فرماتا ہے میرے محبوب فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا کوئی پیار پیارے آپ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں بِعَيُنِنَا ہماری آنکھوں میں ارے خدا محبت کرے تو محبوب آنکھوں سے اوجل نہ ہونے پائے اور ہم کہیں کہ قرآن ہمارا محبوب پہلا حق چلے ایمان تو مل گیا دوسرا حق کہا کہ اس سے محبت کرنی ہے ہم نے دعوی تو کر لی محبت کر لی ہم قرآن کے عاشق ہیں اس قرآن سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے مگر کیا محبت ہے کہ زندگی کے بیس سال چالیس سال سات سال ستر سال گزر گئے اور ان ستر سالوں میں کبھی محبوب کے چہرے سے نکاب اٹھایا ہی نہیں پردہ ہی نہیں اٹھا دیکھا ہی نہیں محبوب کدھر ہے کہاں ہے اسی گھر میں علماریوں میں غلافوں میں لپٹا استغفر اللہ اوپر گرد پڑ رہی ہے مگر جاڑنے کا موقع وہ غلاف اتار کر کبھی دیکھا کبھی ضرورت پڑی تو اسی لپٹے ہوئے کو اٹھا کر کبھی سر پہ رکھ کے قسم کھانے چل پڑی کبھی بیٹی بیانے چل پڑی کچھ کرنے ان رسمیں تو کی مگر کبھی جس نے پرتہ ہٹا کر محبوب کے چہرے کو تکنے کی کوشش نہیں کی مجھے بتائیے وہ عاشق ہے یا ظالم ہے اتنی بڑی دولت اتنی بڑی نعمت اتنا بڑا خزانہ اس نے دیا پھر وارث بنایا اتنا بڑا عزاز دیا مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس نے مڑ کے دیکھنا بھی ساری زندگی گوارہ نہیں کیا یہ وفا ہے یا جفا ہے یہ محبت ہے بولیے یہ بے رخی ہے خالق کائنات نے فرمایا من آرد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْقَ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَةِ میرے اس کلام سے بیرخی برتنے والو اسے پسے پُٹ ڈالنے والو ہم اس دنیا کا جینا تمہارے لئے تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو تمہارے آنکھوں سے نابی نہ کر کے اٹھائیں آنکھوں سے کیوں حاضرین مخترم بس اس ایک نقطے پر اسی پر میں آج بات ختم کر رہا ہوں کہ نابی نہ کر کے کیوں اٹھائیں گے اس لیے کہ قیامت کا دن عام دن نہیں روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن کیا فرمایا روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام قیامت خدا کے دیدار کا دن ہے اور قیامت مصطفیٰ کے دیدار کا دن ناظرہ قیامت کے دن چہرے ترو تازہ اپنے رب کے حسن و جمال کو بھی تک رہے اور قیامت کے دن عاشق اپنے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو بھی تک رہے ہوں گے دن دیدار کا ہوگا اب خالق کائنات نے فرمایا میرے قرآن سے بیرغبتی برتنے والو بیرخی برتنے والو اسے پسے پشت ڈالنے والو ساری زندگی اس کی زیارت سے محروم رہنے والو تم عارضو کرتے ہو کہ تمہیں زیارت خدا ہو جائے تمہیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے نخشروہ یوم القیامت اعما آنکھیں لے لیں گے نبی نہ کر کے اٹھائیں گے جلوہ خدا بھی سامنے ہوگا جلوہ مصطفیٰ بھی سامنے ہوگا مگر تمہیں دیکھنے کی تاب آنکھیں لے لیں گے اب ذرا سوچئے کہ جس محبوب کے عشق میں ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزاری محبوب سے محبت کے بڑے دعوے کیے ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی جس کے عشق کے دعوے محبت کے دعوے اور جن کی بارگاہ میں ہم بڑے ناز انداز سے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے لبائی کا یا رسول اللہ حضور ہم حاضر ہیں ہم آپ کی ایک جلت کے لیے بے قرار ہیں زندگی اس حرزو میں گزاری کہ محبوب کا کبھی جلوہ نصیب ہوگا اور جس دن جلوہ ملنے کا دن آئے وہ کہے ہم نے تمہاری آنکھیں لے جلوہ سامنے ہو اور بندہ دے اس سے بڑی محرومی اور بولیے نعرہ تکمیر نعرہ رسال نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی ماشا اللہ محترم خورم شہزاد بیٹ صاحب تشریف لائے ہمیں نعیمی ویلکم کرتے ہیں ماشا تشریف لائے تو عظمین مخترم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ذرا خود سوچئے کہ ہم زندگی بھر عشق رسول کا دعویٰ کرتے رہیں حضور کی محبت کی بات کرتے رہیں اپنے آپ کو تاجدارے کائنات کا عاشق گردانتے رہے مگر جس دن اس روحِ بددخا کی زیارت کا لمحہ آئے اور ہماری آنکھیں دیکھ ہی نہ پائیں تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی محرومی ہے بولیے اس سے بڑی بدنصیبی آؤ ایسا کیوں خالقِ کائنات کہے گا ارے اس قرآن سے جفا کرنے والے تجھے اتنی بڑی نعمت دولت اور اتنی عظیم وراثت تجھے عطا کی تُو نے ساری زندگی کھول کر میرے کلام کو دیکھنا گوارہ نہ کیا ارے جس آنکھ نے اس قرآن کی زیارت کی طلب نہ کی تڑپ نہ کی جس آنکھ نے اس قرآن کی زیارت کرنا گوارہ نہ کی وہ کہتا ہے میں اس بدنصیب آنکھ کو اپنے جمال کی زیارت کیسے کروا اپنے مصطفیٰ کے جلوہ حسن کیسے دکھا دوں آؤ اگر جمال مصطفیٰ دیکھنا ہے جمال خدا دیکھنا ہے تو اس دنیا میں پہلے جمال قرآن دیکھنے والے اب آئیے اپنی اس زندگی پر ہر کوئی غور کرے کسی دوسرے سے پوچھنے کے بجائے اپنے ہی علامہ نے کہا تھا اپنے ہی مند میں ڈوب کر پا جا سراغ سندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بس یہ اس درس قرآن مجید کا اصل مقصد اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ ہم اور کسی کے بنے نہ بنے کم سے کم اپنے تو بن ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم کون ہیں کدھر سے آئے ہیں کدھر جانا ہے کہاں کے مسافر ہیں کس شیع کے وارث ہیں ہماری اصل وراست کیا ہے اس وراست کی حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کا طرز عمل کیا ہے اگر ان ساری چیزوں سے نابلد رہے اور زندگی یوں ہی گزر گئی بیٹ گئی تو پھر حاضرین مخترم یہ ایک خام خیالی ہوگی کہ ہم آیشے دیوانے ہیں پار لگ جائیں گے آگے چل کر ہم اس مضمون میں اور بہت ساری ایسی جو غلط فہمیاں ہمارے اندر پائی جاتے ہیں خوش فہمیاں کہ ہم تو حضور کے عاشق ہمیں تو پروائی کوئی نہیں یہ تو وقت آنے پر پتا چلے گا کہ زبان سے کہنا عشق اور ہے مگر عاشق ثابت کرنا بولیے یعنی پہلا جملہ جب بولا بولیے قرآن سے محبت تو سچ بات ہے کہ کوئی بھی قرآن کی محبت کا انکاری بولیے تو کوئی نہیں بڑھ چڑھ کے ہر کوئی سینے پہ آتھ مار کے کہتا مجھ سے مڑھ کے قرآن سے محبت کرنے والا مگر اس کی جب اصل کو کھول کے دیکھا تو ہمارا تو محبت کی میم سے بھی تعلق ہم تو بہت دور ہیں بڑی غلط فہمی میں ہیں اور بعض بڑی خوش فہمی میں ہیں آئیے ان غلط فہمیوں سے بھی اور خوش فہمیوں سے بھی نکل کر حقائق کی دنیا میں آئیں کس دنیا میں ریالسٹک بن جائیں گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر کردار سازی نہیں ہو سکتے وراست کا حق ادا بولیے یہ اس عظیم وراست کے حقوق میں سے کیا پہلا دوسرا حق تھا پہلا ایمان تھا اور دوسرا محبت میں نے ارز کیا کہ ایمان میں تو ہمارا زور لگائی کوئی نہیں وہ تو ایسے ہی فری میں مل گیا وہ اگر ہمیں کسی یعودی کے گھر کسی عیسائی کے گھر کسی ہندو کے گھر پیدا کرتا اور پھر آپ از خود چل کے ایمان کے دائرے میں آتے تو پھر لگتا پتا کہ ایمان ملتا کیسے یہ تو اس نے کرم کیا کہ محبوب کی امت میں پیدا کر کے ایمان تو دے دیا فری میں مفت میں اس میں تو ہمارا زور اب شروع کہاں سے بات ہوئی ایمان سے آگے جب چلے محبت کی وادی میں قدم رکھنے کا وقت آیا تو پریکٹیکلی پہلا حق محبت آگیا اور جب اس حق کے اندر جان کے دیکھا تو ہم تو پہلے امتحان میں فیلو ابھی تو پیچھے کتنے حقوق باقی ہیں سات یہ تو سات کو ون بائی ون جب لے کے چلیں گے پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہم ہیں کون اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق بولیے کیا ہے آپ نے دیکھا ہر کوئی اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم پہلا سوال پہلا پیپر اور اس کا فسٹ کسچن اسی میں فیل ہو گئے تو پھر مجھے سچ بتائیے میرا خدا ایسوں کو ظالم نہ کہے تو اور پھر کیا کہے پھر ہم کہاں پھر ہماری حیثیت کیا ہے پسادرین مخترم ان پہلے دو حقوق پر آج کی گفتگو کو ہم انڈ کرتے اور اللہ نے چاہا تو اگلے کتنے سات حقوق کا ذکر آئندہ مہینے کا جو درس عرفان القرآن اور یہ انشاءاللہ ہر مہینے کا آخری جمعت المبارک مقام آپ کو بعد میں تحریک کی طرف سے تائین کر کے اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا اور جمعہ آخری جمعہ بعد نماز مغرب تائشہ آج چکے افتتائی اور افتتائی نشست تھی تو تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی اور نماز سے تقریباً دس منٹ لیٹ ہو گیا ٹائم ہمارا نماز عشاء کا ٹائم کیا ہے سات بج اور سات بج کر دس منٹ ہو گئے ہیں میرے خیال میں یا گیارہ ہو گئے ہیں نیچ میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے عزاج سے ٹکرانے والی خلاف باتیں ہیں کیا اس طرح کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا جی اس شعور پر دستک ملنی چاہیے یا بس ایسا ہی مارے نارے اور واہ واہ علی علی دم دم اور واپس چلے جی اگر ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی عمل سے زندگی جنت بھی جہنم اگر کچھ عملی چینج عملی تبدیلی چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اب بتائیے ایسی نشستوں کا اتمام جتنے لوگ اس کے حق میں ہاتھ کھڑا کھڑے پیچھے ماشا چلیں نیچے کر لیں اللہ آپ کو مبارک کرے اس کے ساتھ میری دوسری درخواست بس جس پر میری بات ختم ہو گئی وہ صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ آئندہ جب آخری جمعہ مبارک ہو تو جہاں بھی اس نشست کا اتمام ہو نماز مذہرب آ کر وہاں ادا کریں میں آپ کے ساتھ ہوں گا باجمات ادھر نماز پڑھیں نماز کے بعد ایک فوراں شروع کریں اور عشاء کی ازان تک اگر کمپلیٹ نہ ہو تو کم سے کم جماعت سے پانچ منٹ پہلے ہم درس کمپلیٹ کر لیں اور پانچ منٹ کا وقفہ ہو جس میں ازان ہو اور پھر جماعت اپنے ٹائم پر ہو بھلے وہ ساتھ کا ٹائم ہو سوا ساتھ کا جو بھی مہینے کے بعد جو بھی وقت ہوگا مگر ہم نے مغرب کی نماز وہاں با جماعت ادا ایک بات اور دوسری بات کہ اگر یہ خیر کا کام ہے تو پھر اکیلے کیوں چلیں اس نیکی کے کام میں دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے یعنی بائیوں کو رشتداروں کو باپ بیٹے بیٹے ہیں تو والدین کو اس خیر کی دعوت کو آگے بولیے بڑھانا چاہیے یا نہیں جی تو پہلا ہم اگر یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص نیکس ٹائم جب آئے تو اکیلا آنے کے بجائے اپنے ساتھ ایک فرد اور لے کتنے کم سے کم ایک فرد یہ کچھ زیادہ مشکل کام بولیے آسان بقول کسی عاشق کے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو جو سیکھا ہے سب کو یہ انشاءاللہ اتنی روشنی پھیلے قرآن کی کہ مرالی والا کا کوئی گھر اس قرآن کی روشنی سے محروم اجالہ ہو جائے چراغاں ہو جائے یہ مقصود ہے علاوہ اس کے اور نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی مشن ہے قرآن بھی یہی ہے اور منحاج القرآن بھی اللہ پاک قبول فرمائے وما علینا اللہ 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 قرآن پر عمل کی تو فیق تا فرمائے اس قرآن پر صاحب قرآن تاجدار کائنات کا صدقہ حاضرین کی جبلہ مشکلیں آسان فرمائے نیک دعائیں نیک التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دنیا اور آخرت کی بنائی ہمارا مقدر بنا تے الہ اس عظیم قرآن مشن پر امارا جینا امارا مرنا قبول فرمائے وفق دو عمر اللہ تصویر بالدباد وصلا اللہ تعالی محمد ولالده وصحبه اجماعی برقوت قیاء اللہ 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 اللہ